تو آج ہم بات کریں گے گولڈن پرل بیوٹی کریم کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی سکین کے لیے کافی حامفل ہے لیکن آپ پھر بھی اسے لگاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ اگر آپ اسے لگانا نہیں چھوڑ سکتے تو اس کو اس وے میں لگائیں کہ اس سے آپ کو نقصان کم سے کم اور اس کے فائدے آپ کو زیادہ سے زیادہ مل سکیں تو اسی کے بارے میں آج میں آپ سے ڈسکس کروں گے کہ آپ اسے کس طرح سے لگائیں کہ آپ کی سکین اسے ڈیمج نہ ہو تو یہ تمام ان ویورز کے لیے ہیں جو یہ کریم لگاتے ہیں اور اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تو آج کی ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک تو ویورز یہ ہے وہ گولڈن پل بیوٹی کریم جسے لاکھوں خواتین اور مد حضرات گیورے پن کے لیے دو سے تین سالوں سے اسے استعمال کرتے آ رہے ہیں اور اب یہ ایک بیٹ سیلنگ آوائڈے آفتا کریم بن چکی ہے تو یہاں ہم سب سے پہلے اس کے ٹائٹل کی بات کر لیتے ہیں یہ آپ کو 230 روپیز میں کسی بھی کاسمیٹک سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے پلس مائنس ہو سکتا ہے لیکن اس کی اوریشنل پرائس یہ ہی ہے ادر سائیڈ یہاں اس کی انگریڈینٹ شو کرتے ہیں جیسے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کارنوبا ویکس کوجک ایسیڈ بیس ویکس ہربل ایکسٹریکٹ سنسکرین کے ساتھ ساتھ اس میں ایملسی فائر پریزرویٹیو این ایف ڈی پلس سی کلرز اور یہ تمام جو اس کی انگریڈینٹ انہوں نے بتایا گئے ہیں اس میں مزید بھی جو ہیں اس میں بہت سے ایسے کیمیکلز بھی استعمال کیے گئے ہیں جو آپ کی سکن کے لئے کافی ہامفول ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ شو نہیں کیے ادر وائز ہی اس کی ویب سائیڈ جو اینڈ پر بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے مزید جو پروڈکٹس ہیں فیشلز ہے کلینزر ہے مساج گریم ہے وہ بھی انہوں نے پروڈیوز کرائی ہے مارکٹ میں وہ آپ اس کی ویب سائیڈ پر سرچ کر سکتے ہیں ادر سائیڈ یہاں یہ بتاتے ہیں کہ گورلن پرل آپ کی جیلد کو موسمی اثرات میک اپ کے مزر اثرات سے بھی محفوظ رکھتی ہے تو ٹائم کو زائی کیے بنا ہم اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں انبوکسنگ پر ہمیں یہاں پہ اس کی انسٹرکشن لسٹ ملتی ہیں تو مزید اگر ہم اس کی کریم نکالتے ہیں تو اس کو اس طرح سے کچھ سیل کیا گیا ہے اور بیک سائیڈ پر اس کی ایکسپائری ڈیٹ انہوں نے منشن کی ہے ویسے آپ کوئی بھی پروڈکٹ یوز کریں تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھیں بنا کبھی بھی استعمال مت کریں اب ہم اس کی سیل کھول لیتے ہیں تو یہ کریم کچھ اس طرح سے ہوتی ہے اوپن کرنے پر یہ وائٹ تھک کلر کی ایک کریم ہے اور کافی آئیلی ہے اگر یہاں آپ غور سے دیکھیں تو اس میں کچھ ببلز ہیں جو کہ اکسیڈیشن کی علامت شو کرتے ہیں اس کریم میں ایسے سٹری روائٹ شامل کیے گئے ہیں جو سکین کی اوپر والی تیہ کو پوری طرح سے متاسی کر دیتے ہیں اور سکین آپ کی آہستہ آہستہ پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سنسٹی ہو جاتی ہے کچھ گرلز کو لگتا ہے کہ 2020 میں اس کریم کو اپگریڈ کیا گیا ہے امپروف کیا گیا ہے لیکن نہیں مائی ڈیئر یہ وہی 2007 والی پرانی کریم ہے اور یہ وہی فارمولا ہے جو اب تک استعمال ہوتا آ رہا ہے لیکن آپ کو میں مزید بتاؤں گی کہ آپ اسے کس طرح سے استعمال کریں کہ اس کے نقصان آپ کو کم سے کم ملے تو یہ ہے میرے پاس میڈیکیٹڈ سن بلوک گورڈن پل کریم کے ساتھ آپ نے یہ سن بلوک ضرور ضرور استعمال کرنے ہیں سکین ایکوہ میڈیکیٹن سن بلوک آپ کے ونٹر کا سن بلوک ہے ہر سکین ٹائپ کے لیے سوٹیبل ہے اور آپ کی سکین کو ہائیڈریٹ کرے گا کریم کے نقصان دائی کیمیکل سے سکین کو پروٹیک کرے گا آپ نے ایزا ڈے کریم اسے اپنے چہرے پر لگانا ہے اور مزید اگر آپ اس سن بلوک کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو میری پریویس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں مل جائے گا اور مزید یہ آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گا تو یہ میرے پاس نیکسٹ ہے سولر میک سن بلوک یہ آپ کا سمر کا سن بلوک ہے سبو فیس واش کرنے کے بعد آپ نے چہرے پر اسے لگانا ہے ہر سکین ٹائپ کے لیے ہے اویلی نہیں ہے جلد اوبزور ہو جاتا ہے اور بجٹ فرنڈلی بھی ہے تو یہ میرے پاس کچھ کیپسولز ہیں یہ ایزا وائٹننگ کیپسولز استعمال کیے جاتے ہیں تو لگانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے جب بھی آپ اپنی کریم لگانا چاہیں تو تھوڑی سی کریم آپ نے اپنے ہاتھ پر لینی ہے اور تھوڑا سا آپ نے وائٹننگ کیپسول یعنی کہ ون ڈراب آپ نے اس میں مکس کر لینا ہے اور لائٹلی آپ نے اسے مکس کرتے ہوئے اپنے شہرے پر اپلائے کرنا ہے جب بھی آپ یہ کریم لگائیں آپ نے بلکل نہیں رگڑنا ہلکی ہاتھوں سے آپ نے صرف اپنے سکین پیسز سپریڈ کرنا ہے ادا وائز میں اگین آپ کو کہوں گے کہ یہ آپ نے نہیں لگانی آپ کی سکین کے لیے کافی ہامفل ہو سکتی ہے لیکن میرے ویورز جو اسے لگا رہے ہیں تو پلیز اسے صحیح طریقے سے لگائیں تو جناب اب آپ نے یہ کریم زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو بار لگانی ہے اور باقی دن آپ نے میک سٹیف کریم لگانی ہے جو کہ میڈیکیٹیڈ ہے میک سٹیف کا ریویو میں اپنی ویڈیو میں پہلے دے چکی ہوں لنک آپ کو نیچے ڈسکریشن میں مل جائے گا اور ساتھ ہی آپ نے یہ سن بلوکس بھی ضرور یوز کرنے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کیلئے بہت یوزفل رہی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ تاکہ جو لوگ لگاتے ہیں وہ اس کے نقصان سے بچ سکیں تو میرے چینل کو سبسرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں نیکس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گے کہ آپ اپنا وزن کم کرنے کے لیے ڈیٹوکس سوارٹر ونٹرز میں کیسے یوز کریں